موسیقی 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 سب سے پہلے یہ رکھیں میں نے ڈالے بھگو کے رکھے رکھے تھے کال چوبیس گھنٹے کے لیے ٹھیک ہے یہ تقریباً پچیس سے تیس گرام یہ مکس ڈالے ہیں اس پر میں پروپر ویڈیو بناؤں گا اس کی میں نے ساری ڈیٹیل اپنی نوٹ کیوئی ہے اس پر ساری ریسرچ کیوئی ہے کوئنسی ڈالوں میں کیا چیز ہے وہ ساری میں ایک ویڈیو بناؤں گا اس میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ابھی فیلال ہم سو فوڈ کی طرف چلتے ہیں اس سار سے پہلے آپ نے چوبیس گھنٹے بھگو کے رکھنی ہے اور اس کے اندر ایک ڈھکن سرکے کا ڈال لینا سرکہ آپ جو مر جیوز کرواتا ہوں وہ میرے پاس ختم ہو گیا تھا لیکن اس کی بوتر پڑی ہوئی ہے یہ دیکھئیے میں سرکہ یوز کرواتا ہوں ایک ڈھکن اس کا ڈال لے ٹھیک ہے اور چوبیس گھنٹے آپ نے بھگو کے رکھنی ہے یہ پھر اس کے بعد اس کو سب سے پہلے ہم کرس پہلے بلکہ ساری چیزیں دکھاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ماری آجاتی گاجر یہ چینیز گاجر ہے جو دوسری گاجر ہوتا ہے اس کے اندر پانی زیادہ ہوتا ہے اس لئے سو فر مارا سہیلی بنتا اس کے بعد یہ آجاتی پالک پالک میں ایک ہفتے کی کٹھی کاٹ کے راہ دیتا ہوں ٹھیک ہے کاٹ کے اس کو اچھی طرح دھوکے سکھا کے ایک ٹائپ جار میں میں فریجو میں رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور پورا ہفتہ میرا رام سکون سے نکھا جاتے کیونکہ صبح کے ٹائم میں نے جلدی جلدی کام کرنا ہوتا ہے شوہ پہ جانا ہوتا ہے اس لئے طرح ٹائم ہوتا ہے بندہ پالک بھی کٹھتے ہیں ٹھیک ہے اس کو سکھا ہے یہ بڑا ٹائم ٹیکنگ کام ہے تو اس کے بعد یہ مارے برطن آگئے جاواز کے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آگیا جو ڈالیں ہیں اس کو کرس کریں گے پھر اس کے بعد یہ ماری چیز آگئی ہے اگ کو گرائنڈ کریں گے اس کے بعد یہ سو فوڑ اور یہ ساری میڈیسن ہے تو ابھی میں ویڈیو میں آپ لوگ پتاتے ہیں یہ کون کون سی میڈیسن ہے یہاں پہ کون کون سی چیز پڑھی ہوئی ہے تو سب سے پہلے ہم ڈالوں کو پکڑتے ہیں چل رہا ہوگا مجھے ویڈیو میںسج بھی کر دے نیم سیٹی بھی کر دے میں اس کو بروڈ کارس میں بھی آئیڈ کر دوں گا اس جو ڈالیں میں نے اس میں مکس کیوئی ہے اس کی لسٹ بھی آپ لوگوں ساتھ شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے تولیے میں رکھی ہے تاکہ اندر جو اس کے اندر نمی ہے نا وہ اچھی طرح ایبزورب ہو جائے اب سب سے پہلے ہم اس کو کرس کرتے ہیں کرس کے لئے ہمارا یہ گرینڈر ہے مینی بلکل باریک ڈالے ہوگی ہیں اتنی آپ نے بڑیک رکھنے ہیں ٹھیک آپ کو نظر آ رہا ہوگا جب اس میں الکی سی نمی ہے لیکن جب چیزیں میٹ کریں گے نا یہ نمی ساری ختم ہو جائے گی اچھا یہ دیکھیں بلکل ہمارے بڑیک چوپ ہو گیا ہے اب اس کے اندر نمی سی ہے لیکن جب ہم میٹشن وغیرہ ڈالیں گے نا اس کے اندر اگرینڈ بسکٹ ڈالیں گے باقی یہ ڈالیں گے تو یہ ساری نمی ختم ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے گاجر یہ گاجر ہیں چینیز گاجر ٹھیک ہے یہ اس میں مکس کریں گے یہ مکس ہوگی اب اس کو مکس کر کر کے نا میں سب سے پہلے اس کے اندر ڈالوں گا اگرینڈ بسکٹ ٹھیک ہے ابھی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ مکس ہوگا اب اس کے اندر میں اگرینڈ بسکٹ ڈالوں گا یہ اس کے اندر ہم میں تقریباً پتیس سے تیس گرام یہ ہے اگرینڈ بسکٹ ویٹا فارم کا اگرینڈ بسکٹ ہے یہ میں ڈالوں گا یہ میں نے پہلی نکال کے رکھا ہوا تھا اب میں اس کو بھی خیلال مکس نہیں کروں گا یہ اچھی پڑا رہے گا جو نمی ہوگی یہ ساری عبدالب کر لے گا اس کے بعد ہم اپنے مین کام بھی آتے ہیں اپنی میڈیسن کی طرف یہ میری مچین ہے ویڈ مچین یہ رکھیں یہ ویڈ مچین میں نے لاکر رکھی ہوئی ہے اس کے اندر پروپ اور طریقے سے سارا کچھ ایڈ ہوگا یہ بہتر ہے جس میں میں ساری چیزیں مکس کرتا ہوں اس کو سب سے پہلے ہم کریں گے زیرو پر سب سے پہلے ہماری چیز آ جاتی ہے یہ ہینڈ فیڈ ٹروپک اینڈ کی ہینڈ فیڈ ہے یہ بھی میں نے یوز کروانی سٹارٹ گیا جب ہیچنگ سٹارٹ ہو گیا ہے پہلے میں یوز نہیں کرو رہا تھا کیونکہ جو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو ریڈے بچہ ہوتا ہے اور جو باقی بچہ ہوتا ہے انہوں کا سائز بہترین کھل جاتا ہے یہ تقریب میں میں پانچ گرام ڈالتا ہوں پانچ گرام لازمی یوز کرو ہوں ٹروپک اینڈ کی ہینڈ فیڈ ہے لوکل فیڈ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہماری آ جاتی ہیں ہرز یہ ہرز یہ میں نے بنیم نائی مارکیٹ سے لی بھی ہیں ٹھیک ہے یہ تین گرام ہرز آگئی اس کے بعد ہم مرینگا ڈالیں گے دو گرام مرینگا ڈالا یہ بھی مرینگا آپ جونسی مرزی کمپنی کا لے لیں یہ دو گرام ہر آگئی ہے مرینگا اس کے بعد ہماری جو میڈسن آ جاتی ہے نا یہ میں اس سال یہ کروا رہا ہوں نیوٹرم ایکس کی یوز کروا رہا ہوں ساری میڈسن ٹھیک ہے یہ تین چیزیں ہیں تین پروڈکٹس ہیں یہ میں یوز کروا رہا ہوں اس سال اس کی کوانٹیٹی ہے اس کی میں نے ویڈیو بنائی نہیں ہے پہلے جب میں نے بتایا تھا کہ بریڈنگ سیزن کی تیاری وہاں پہ میں نے ڈیٹیل ویڈیو بنائی تھے پروڈکٹس پہ تو آج میں آپ کو اس کی میرمنٹ بھی بتا رہیتا ہوں کون سی کتنی یوز کرانی ہے جو میرا سوہ فوڈ آئے نا وہ تقریباً آٹھو سے نو سو گرام یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی کوانٹیٹی ایک کیجی میں پانچ گرام ہے بریڈ پلاس ہے تو میں یہ ایک میرا ایک کیجی نہیں بن دا آٹھو سے نو سو گرام بن دا اس لئے میں چار گرام یوز کروا ہوں گا یہ میں چار گرام یہ آگے اس میں یہ آگے چار گرام اس کے بعد یہ آگے ہمارا کیلسی پلاس یہ بھی ایک کیجی میں پانچ گرام ہے تو یہ بھی میں چار گرام ڈالتا ہوں اس کا ابھی تک تو مجھے ڈجال لکھا مل رہا ہے ٹھیک ہے بہترین ڈجال مل رہا تو انشاءاللہ اس کا جو ایکپیرینس ہے نا سیزن کے اینڈ میں اور میں اس پروڈکٹ کے بارے میں لازمی ریویو دوں گا یہ کیسی پروڈکٹ ہے سیزن کے اینڈ میں ابھی نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آگے ہمارے پروبائیٹک ٹھیک ہے یہ میں پانی میں بھی یوز کرواتا ہوں ہفتے میں دو دفعہ پانی میں اس کی کوانٹیٹی ہوتی ہے ایک لیٹر میں ایک گرام اور جو سو فوڈ ہے نا یہ ایک کیجی میں تین گرام ہوتا ہے یہ لیکن میں بھی فیلال دو گرام ڈالوں گا آج میں نے پانی میں نہیں ڈالا تو اس لیے میں یہ ڈالوں گا سو فوڈ میں دو گرام مارے پروبائیٹکس اس کا فائدہ کیا ہے یہ زیڈ ڈی بچے کی سروائیوز کے لیے بیترین کی جا میں پانی میں بھی یوز اس لیے کرواتا ہوں میرے پاس سارا زیادہ 80 percent ڈال 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 بڑھ رہا ہے اس لیے میں پانی میں بھی ہفتے میں دو سے تینر پہ لازمی یوز کراتا ہوں دال ڈال 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 بچے کیلئے بہترین چیز ہے جہاں اب اس کو ہم مکش کر لیں گے اس کے بعد ہماری دو چیزیں رہا جائیں گے یہ ہماری چیزیں ہوگی مکش اس کے بعد یہ ہے کنری کنیری بھی میں سوکھوڈ میں یوز کراتا ہوں دانے میں میری کنیری نہیں اپنی میں سوکھوڈ میں یوز کراتا تو یہ میں تقریباً یوز کرواؤں گا بیس کرام کنیری یوز ہوگی اس میں بیس کرام کنیری سیڈ ہوگی اس کے بعد یہ آ جاتی ہے ہماری گریٹ اس لئے یہ لوکل ہی گریٹ ہے بلکہ یہ وٹسلہ کی گریٹ ہے تو یہ بھی تقریباً پانچ گرہ میں گریٹ ڈالوں گا اب یہ ہمارا مکشل سارا سیار ہو گیا یہ ساری چیزیں ہم نے اب مکس کر لینی ہے یہ ساری میڈشن تھی جو میرے سمجھ پچھتے ہیں میرا سیکرٹ کرتا ہے یہ سائل کیسے مکس ہو گئی اس کو ہم سنبھال لیتے ہیں اور کرتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ اتنی دیر میں خوشک ہو گیا ہوگا اس نے نمی ابجوب کر لی ہوگی اس کو اب ہم مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کافی حد تر یہ خوشک ہو گیا جب یہ میڈشن جائے گی نا یہ اور مزید خوشک ہو جائے گا یہ دیکھیں اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے اگز دو انڈے میں ڈالتا ہوں ٹھیک ہے میرے پاس ہی دیسی مڈگی ٹھیک ہے میں دیسی انڈے یوز کر لاتا تھا اپنے ہی مڈگیوں کے لیکن اس سال میں نے ختم کر دی ساری مڈگیاں وغیرہ اس لیے اب بزاری اور یہ دیکھیں میں ابھی یہ انڈے جمع کر رہا ہوں پھر انشاءاللہ یہ میں نیکس ویگ نا ان کو تھکا کے ان کا بھی پاؤڈر بنانا کے اپنے سو فور میں یوز کرائے کروں گا یہ شیل میں ضائع نہیں کرتا یہ ہمارے دو انڈے میں آگے اس کو ہمیں مش کر لیں گے اس کے بعد یہ آگے ہماری پالک پالک بھی ہے دیکھیں بلکل خوش بس یہ چیزیں میری پورا سال جی سو فور چلے گا اس کے علاوہ میں ایک اینڈ بریڈ بھی دیتا ہوں اس میں میں ویڈیو بناؤں گا اس میں میں کونکون سی جیجے ڈالتا ہوں اس کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس میں میں دو تین چیز ایکسر بھی ڈالتا ہوں وہ کیا ڈالتا ہوں وہ میں نیکس ویڈیو میں آپ لوگ پتا ہوں گا جب میں پھر ویڈیو بناؤں گا اب یہ ہمارا مکس ہو گیا اب اینڈ میں سب اینڈ میں آپ نے ڈالتا ہوں ساری میڈسن جو ہم نے مکس کریں گے اسی طرح آپ لوگ انہیں میس کرنی ہے تاکہ ہر جو پور میں جائے دیلیشیس ہمارا برز کے لیے تیار ہو گیا ہے تاکہ ہر چیز انبائیرمنٹ کے مطابق ہر چیز ان کے ڈائیٹ کے مطابق جتنی چیز کی ضرورت ہے ان کو وہ چیز مکس کی گئی ہے اب جو میرے پاس پیر ہے نا وہ 45 پیر ہیں اور 45 میں سے 12 کے نیچے میرے بچے ہیں جو جن کے نیچے بچے نہیں ہیں انہوں کے اوپاس سے ایک چمچ ڈالیں گے جن کے نیچے بچے ہیں ان کو میں دو چمچ ڈالوں گا ٹھیک ہو گیا جو میں ایک ایک چمچ پہلے ڈالوں گا جن کے نیچے بچے نہیں ہیں بارہ پیر کے نیچے ٹھیکس ہیں ان میں میں دو دو انڈے کہہ رہا ہوں دو دو چمچ ڈالوں گا موسیقی ہم اپنے برد کو سارو کرتے ہیں دیکھنا ہے ماشاءاللہ سے کتنے شوک سے کریں ہم کچھ سب میں ٹکس ہیں نیچے بلی لائے میں تو یہ نیچے میں نے سار ہو گیا ہیں دو دو چمچ ڈال لیے ہیں سر سے پہلے ہم ان کو ڈالتے ہیں کیونکہ کافی دیر سے ویٹ کر رہی ہیں کیسے ویڈ کر رہے ہیں میرا انتظار کر رہے ہیں بس مجھے سو فو ڈالیں دیکھیں ماشاءاللہ سے سارے آگے ہیں کھانے پینے کے لئے کیونکہ میں نے بھی سفائی کی تھی ٹرے وغیرہ ساپ گئی تھی ساروں کو بھوک لگی تھی ساری ویٹ کر لے تھے کب بھی شانے بھی ہمیں سو فو ڈالیں ٹھیک ہے یہ ماشاءاللہ سے یہ میری روٹین ہے سو فو ڈ کی تو جو میرا دوسرا سو فو ڈ ہے ایک ڈ بریٹ اس میں ایک تو بریٹ ہوتی ہے اور تین ایک ہوتے ہیں باقی میٹسین بھی یہ ہوتی ہے جو دو چیزیں ایکسٹر ہیں وہ میں آپ کو ویڈیو جب بناوں گا اس کو بتاؤں گا دو چیزیں میں کونسے ایکسٹر ڈالتوں اس میں جو بچوں کے لئے فائدہ مند ہے چلیں جو میرا آپ لوگ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی اور اس سو فو ڈ کو بھی آپ لوگ شیئر کریں پورا سال ایک سو فو ڈ رکھا کریں چینجنگ نہ کریں آپ دیکھیں میں اس میں گاجر اور پالک ڈالوں تیسری اور کوئی اس میں سبزی نہیں ہے آپ لوگ لوگ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے جو سٹارٹنگ میں آپ نے سو فو ڈ سٹارٹ کر آیا ہے وہی پورا سال بھی آپ لوگ نے جوز کرنا ہے چلیں جی اجازت دیجئے شان بھائی کو اللہ حافظ